اب کیا نیکی کریں آئیے میں قرآن کی روشنی بھی تھوڑا سا سمجھاتا ہوں کیا کرنا ہے تاکہ وہاں حج کرنے والے جو وہاں جا کر چونکہ یہ دس دن کی فدیلت جو ہے اس کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ ان دس دنوں میں یہاں سے جو حج کے لیے جاتے ہیں وہ لگے ہوتے ہیں کوئی تواف میں لگا ہے کوئی عمرہ میں لگا ہے کوئی ذکر میں لگا ہے کوئی کس میں لگا ہے تو وہ ساری عبادتوں میں جب وہ لگے رہتے ہیں تو ہم اور آپ وہاں نہیں پہنچیں یہاں بیٹھ کر وہ کریں ان کے صدقے میں اللہ کرام فرما دے گا تو اب وہاں حاجی کو کیا کہا گیا کیا کرنا ہے وہاں پر اللہ اکبر مناسک حج کی ادائیگی کے بعد فاذکر اللہ اس طرح سے اللہ کا ذکر کرو جیسے تم اپنے باپ دادا کا ذکر یعنی اس سے پہلے وہاں پہنچنے کے بعد لوگ وہاں جمع ہوتے تھے تو اپنے باپ دادا کی بڑائی کرتے تھے قرآن نے کہا نہیں اب وہاں جا کر اللہ کا ذکر کرو اللہ کی بڑائی بیان کرو تو پتا چلا ان دس دنوں میں اللہ کا ذکر کسرہ سے کرو اللہ کی یاد کسرہ سے کرو